موسیقی فنی مجومدار صاحب کی یہ فلم رہی دوستوں کیوں اس کا ذکر کر رہا ہوں یہ آپ کو بتاتا ہوں اور مہانتہ بتاؤں گا اشوک کمار صاحب کی ایک بار راگنی فلم جب بن رہی تھی من مورا باورا اس وقت اوپی نیر نے یہ کہا کہ اس گیر کو رفی صاحب گائیں گے تو کشور کمار جی نے اشوک کمار صاحب جو ان کے بھائی فلم بنا رہے تھے کہا کہ میں ہی گا لیتا ہوں تو اشوک کمار صاحب نے کہا کہ نہیں جو سنگیتکار کہے گا وہی ہوگا ایسے مہانتہ شک کمار صاحب اور پھر رفی صاحب نے وہ گانے گایا من مورا باورا من مورا باورا شاہوں کے دیپ جلا کے بیٹی کب سے باورا من مورا باورا پایل با جے دھابان صاحب نے لکھا اور چترگوپت جی کا سنگیت چترگوپت جی اور رفی صاحب کے نغمیں بھابی ہو یا بہت برکھا کئی فلمیں ہیں میں چھپ رہوں گی جاگ دلے دیوانا یہ گیت پہلے کشور صاحب نے گایا تھا کشور کمار صاحب نے جی ہاں رفی صاحب ان دنوں بومبے میں نہیں تھے کشور کمار جی نے گایا اور کشور کمار صاحب کے اوپر یہ پکچرائز ہونا تو جب کشور کمار صاحب نے اس گیت کو سنا کیونکہ وہ سنگیت کے جان کرتے خود بھی گاتے تھے شروعاتی فلموں میں ہم یہ جانتے ہیں انہیں اچھا نولیج تھا کشور کمار صاحب کے آواز سنے کوئی پرہز نہیں تھا لیکن انہیں ایسا لگا کہ رفی صاحب اسے اور بہتر طریقے سیدا سکتا اور چترگوپت جی زیادہ تر رفی صاحب کی آواز سے لیتے تھے حالانکہ کشور کمار صاحب کی آواز کا استعمالی بھی انہوں نے کیا ہے کئی فلمیں ایک راز لہٰذا اشو کمار صاحب نے یہ فیصلہ کیا ریڈوسر ڈائریکٹر سے اور سنگیتکار سے کہ رفی صاحب کہاں ہیں تو کہہ رفی صاحب باہر ہیں آ جائیں تو ڈبل سے ریکرڈ کرواتے ہیں اب رفی صاحب واپس آئے انہیں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ کشور جی نے اس گیت کو گایا ہے نہیں کیوں نہیں تو رفی صاحب براتے نے پھر رفی صاحب نے اس گیت کو دوستوں ریکرڈ کیا اور کشور صاحب کا گیت تو سب نے سنے ہی تھا وہ ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہے لیکن رفی صاحب نے اسے بڑے خوبصورتی سے دکھایا ہے اور جو اشو کمار صاحب چاہتے تھے یہ سنگیتکار اور پیڈوسر ڈائریکٹر چاہتے تھے انہیں وہ چیزیں مل گئی اور رفی صاحب کی آواز میں ایک گیت آیا ایسے کئی گیت ہیں یہ پہلا اور آخری گیت نہیں ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اشوک کمار صاحب کشور صاحب جی تو ان کے بھائی رہے لیکن کام کیسا ہوتا تو اس زمانے میں کہ بلکل پرفیٹ کام چاہیے اگر رفی صاحب گائیں گے تو رفی صاحب ہی گائیں گے اتنا دوستو کہاں ملتا ہے لے کر کہ اپنے بھائی کو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم اس کو ڈبل سے ریکارڈ کریں گے اور کشور صاحب کی بھی مہانتہ کہ انہوں نے بھی حالکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید تھوڑا برا بھی مان گئے تھے لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے کشور کمار صاحب کا جو صحبہ ہو رہا وہ رفی صاحب کی بہت عزت کرتے تھے اور وہ خوش ہوتے تھے اگر رفی صاحب گاتے تھے کہ رفی صاحب پورا انصاف کریں گے اور پھر رفی صاحب نے انصاف کیا ایسے کئی گیت ہیں کوئی ایک دو گیت نہیں ہیں تو پھر یہ گیت اس طرح سے اس فلم میں آیا رفی صاحب کی آواز میں اور رفی صاحب کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کشور کمار جی نے اس کو ریکارڈ کیا نہیں تو رفی صاحب بہت مشکل سے گاتے یا نہ بھی گاتے دوستوں تو اس گیت کو عدبت گیت ہے آپ سنیں ضرور بہت سے لوگوں نے اس گیت کو نہیں سنا ہوگا آپ سنیں گے تو آپ کو کمپوزیشن پتا چلے گی ایک اور بار چتگروپی جی کی قریم دھمن صاحب کا گیت اور رفی صاحب کی آواز اور عشق کمار صاحب پہ بہت کم گانے پچرائز ہیں تو ان میں سے یہ گیت ہے تو آج ہم یہ انفرمیشن آپ کے لئے لے کر آئے تھے اگلے کارکرم تک کے لئے اپنے دوست فراز کو اجازت دیجئے اور اپنے بہت خیال رکھیں نمسکار خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی